ہلو دوستو ویلکم ٹو سیویل انجینئر ایپ بی ایچ آج کی ویڈیو میں دوستو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انٹرویو کوسٹنز پر سرویئر اگر کوئی سرویئر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے جاتا ہے کوئی تو اس سے وہاں پہ کیا کیا ایمپورٹنٹ کوسٹنز پوچھے جاتا ہے ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو جو پہلا کوسٹن پوچھا جاتا ہے سرویئر کے انٹرویو میں اس میں پوچھا جا سکتا ہے کسی بھی انسٹرویمنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہے مطلب آٹو لیول کا لیسٹ کاؤنٹ پوچھ سکتے ہیں تو آٹو لیول کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے 5 ملیمیٹر یا 0.5 سنٹی میٹر اس کے بعد دمپی لیول کا پوچھ سکتے ہیں اس کا بھی 5 ملیمیٹر ہوتا ہے پریزمیٹک کمپاس کا 30 سیکنڈز ہوتا ہے تھوڈو لائٹ کا 20 سیکنڈ ہوتا ہے اور ٹوٹل سٹیشن جو ہے اس سے ہم ڈیسٹنس بھی میجر کرتے ہیں اینگل بھی میجر کرتے ہیں تو اس میں ڈیسٹنس میجر کرنے کا کتنا ہوتا ہے لیسٹ کاؤنٹ 1 ملیمیٹر اور اینگل میجر کرنے کا کتنا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے 1 سیکنڈ اس کے بعد دوسرا کوششن دوستو آتا ہے what are the major projects you have worked on تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ نے کن کن پروجیکٹ پر کام کیا ہوا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا آپ نے کن کن پروجیکٹ پر کام کیا ہے سرویئر کا تو آپ بتا سکتے ہیں جہاں جہاں آپ نے کام کیا ہوگا وستار سے آپ کو بتانا پڑے گا ہر ایک پروجیکٹ کا نام اور وہاں پہ کیا کیا کام تھا آپ کے پاس اس کے بعد what difficulties you difficult work you faced آپ نے کیا کیا difficult work دیکھا آپ کے سائٹ پہ جہاں پہ آپ کام کر رہے تھے آپ کے پاس کیا کیا difficult targets آئے تھے اور آپ نے کیسے وہ ایچیو کیے آپ نے کیسے وہ difficult کام کیے اور کیا کیا difficulty آپ کو وہاں face ہوئی ان سب کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ دوستو یہ سرویئر کا انٹرویو جو ہو جاتا ہے سرویئر کو ایک پوری سائٹ دیکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ questions آپ سے پوچھے جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ questions پوچھے جا سکتا ہے how to set the instruments کسی بھی instrument کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے total station کو کیسے set کرتا ہے auto level theodolite ان کو کیسے set کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں نے ویڈیوز اپنی بنائی ہوئی ہے ہر ایک instrument کا how to set an instrument کا ویڈیوز میری بنی ہوئی ہے ان ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے آپ کو idea ملے گا کیسے کیسے آپ instrument کو set کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک question ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے what is plan surveying and what is geodactic surveying تو plan surveying دوستو کیا ہوتی ہے plan surveying یہ ایک ایسی surveying ہوتی ہے جس میں curvature of earth is not taken into consideration اور یہ کہاں use کیا جاتا ہے small areas میں curvature of earth سے کیا مطلب ہے دوستو جو ہماری زمین ہے یہ curved ہے curved surface ہے پر جو plan surveying ہے ہم نے اس میں اپنی زمین کو curve نہیں مان کے بلکہ plan مان کے چلنا ہوتا ہے کہ ہماری زمین جو ہے plan ہے اس type of surveying کو کہتے ہیں plan surveying اور geodactic surveying وہ ہوتی ہے جس میں ہم earth کے curvature کو consider کرتے ہیں کہ ہماری جو earth کی surface ہے یہ curved ہے تو اس کو ہم consider کرتے ہیں تو یہ ہیں ان دونوں میں ڈیفرنس جو plan surveying ہے یہ ہم small areas کے لئے use کرتے ہیں اور geodacting surveying جو ہے یہ precaution type of work میں use کیا جاتا ہے جہاں accuracy کی زیادہ ضرورت ہو چاہے وہ چھوٹا project ہو یا بڑا ہو دونوں میں use کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے true meridian it is the line joining north pole and south pole it is a reference line used to measure the measuring bearing of common lines تو true meridian کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی line ہوتی ہے جو north pole اور south pole کو جوڑتی ہے زمین کا جو north pole اور south pole ہے ان دونوں کو یہ جوڑتی ہے یا پھر اس line کو کیا کہا جاتا ہے یہ ایک reference line ہوتی ہے جو ہم use کرتے ہیں for measuring the bearing of common line یہاں پہ میں نے بنایا ہے یہ true meridian ہے north pole اور south pole کو جوڑ رہا ہے اور اس کے یہاں سے جو یہ line جا رہی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں common line اور اس کی bearing یہ کتنا angle بنا رہا ہے true meridian کے ساتھ یا north south کے ساتھ اسی کو ہم کہتے ہیں دوستو bearing یہ north south pole جو ہے اس کے ساتھ کتنا angle کو ہی common line ہماری بناتی ہے اس کو bearing کہتے ہیں اس کے بعد bearing کے بارے میں بھی آیا ہے angle made by common line with meridian is called bearing meridian جو ہمارے پر true meridian ہے north pole اور south pole کو ملانے والا meridian اس کے ساتھ کتنا angle کو ہی common line بناتی ہے اس کو bearing کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایک اور question دوستو وہ ہوتا ہے benchmark point with noon level اور elevation above or below the datum is called benchmark benchmark کیا ہوتا ہے ایک point ہوتا ہے جس کا elevation ہمیں پتا ہوتا ہے یہ کتنا height ہے اس کی c level سے یہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس point کا اسی point کو ہم کہتے ہیں benchmark اور اس benchmark کو ہم use کرتے ہیں اپنی side پہ different points کی elevation نکالنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے benchmark دوستو اس کے بعد ہوتا ہے contour line یہ ایک line ہوتی ہے جو same elevation کے points کو join کرتی ہے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا contour ایسے بنتی ہے تو یہ جو line ہے اس کا یہاں پہ بھی same elevation ہے ہر ایک جگہ پہ same elevation ہوتا ہے اسی line کو کہتے ہیں ہم دوستو contour line تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو like کیجئے اور comment section میں بتائیے کون کون سے topics پہ میں اور ویڈیوز بناوں میں آپ کے لیے نئی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور thank you یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe بھی کریے